معروف انکر پرسن اور تجزیحکار آسمہ شرازی نے کہا ہے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم منظور ہونے سے عدالتی ڈکٹیٹرشپ کا تو خاتمہ ہو جائے گا لیکن اہم ترین سوال یہ ہے کہ ملکی سیاست میں فوج کی بیجا مداخلت کا خاتمہ کب اور کیسے ہوگا جس نے پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے عدلیہ کو اتنا طاقتور بنا دیا تھا بی بی سی اردو کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیح میں آسمہ شرازی کہتی ہے کہ اجتماعی دانش اگر انفرادی حاکمیت میں بدل جائے تو اقلدار کے محل بھی مکبرے بن جاتے ہیں ٹرائی جیسی عظیم سلطنت فوجی اکسریت سے نہیں بلکہ ٹروجن ہارس کی حکمت ابلی کے تحت محض چالیس جنگجووں کی بیترین حکمت سے زیر کی گئی دنیا فتح کرنے والے سکندر آزم اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر آگے بڑھتا تھا اور یہ تسلیم کرتا تھا کہ فتح خود کو شکست دینے کا نام ہے لیکن جب رابری اور لیڈرشپ محض اناوں کی جنگ بن کر رہ جائے تو پھر بات ہم نہیں میں تک ہی رہتی ہے آسمہ شرازی کہتی ہے کہ کوئی بھی جنگ جیتنے کے لیے پیادہ سپائیوں کے ساتھ ساتھ حکمت عمل ترطیب دینے والے دماغ نہ ہوں تو آگے نہیں بڑھا جا سکتا موجودہ سیاسی ماحول اور چھبیسویں ترمیم کے تناظر میں عدد سے زیادہ سیاسی حکمت عملی اور شخصیت پرستی سے زیادہ اجتماعی سوچ کامیابی کی زمانت بنی ہے پارلیمانی لظام پر جس قدر نقبزنی کی گئی ہے دو رائے نہیں کہ پارلیمان کی بالدستی کے لیے پارلیمان کو ہی آگے آنا تھا عدلیہ اور فوج کا گر جوڑ ٹوٹ چکا تھا مگر دونوں کی انکرونچمنٹ تاحال جاری ہے بہرحال عدالت اصلاحات کی جانب قدم بڑھایا گیا گو اس کی ٹائمنگ پر اعتراض موجود ہے حکمران اتحاد کی سیاسی حکمت عملی مولانا اور بلاول کا ایک صفحہ دراصل نظریات اختلاف کے باوجود اتفاق کی نایاب مثال ہے عدالت اصلاحات سے متعلق ترمیم میں دو تہائی اکثریت نہ ہونے کے باوجود مطلوبہ نمبر حاصل کرنا موجودہ حکمران اتحاد کی بہرحال بڑی کامیابی قرار دیا جا سکتا ہے آسمہ کے بقول مولانا فضل الرحمن کے پارلیمان میں کل تیرہ اور تحریک انصاف کے عراقین کی تعداد سو سے زائد ہے تاہم سیاسی حکمت عملی میں مولانا فضل الرحمن نے حضب اختلاف کی سیاست میں سینٹر سٹیج حاصل کیا جبکہ تحریک انصاف اپنی عددی برطری سے فائدہ اٹھانے اور اپنے پیادہ سپائیوں کے ذریعے پارلیمانی جنگ جیتنے میں ناکام ہوئی تحریک انصاف کا علمیہ یہ ہے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے معاصل پر پروپیگنڈا مضبوط ہونے کے باوجود سیاسی حکمت عملی بنانے میں ناکام رہی اسمبلیوں سے استیفے دینے کا معاملہ ہو یا پارلیمانی سیاست میں متحرک کردار ادا کرنا بدقسمتی سے احتجاج اور پرتشدد احتجاج کو ہتیار تو بنایا گیا مگر موثر سیاسی لائے عمل کو قطعی نہیں آزمایا گیا سینئر انکر پرسن کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف میں بہت سے ذرخیص سیاسی دماغ موجود ہیں جو اس جماعت کو ایک سیاسی جماعت بنانا چاہتے ہیں اور بلا شبہ بیریسٹر گوھر انہی میں سے ایک ہیں کاش ان جیسے ذرخیص سیاسی رانماؤں کی بات سنی جاتی مہازارائی اور چڑھائی سے اجتناب کیا جاتا مگر اس کے لیے اپنی ذات کو پیچھے دھکیل نہ پڑتا ہے جو نہیں ہو سکا کیا تحریک انصاف اپنی سیاسی غلطیوں کا احطہ کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے کیا تحریک انصاف جو بلا شبہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے مقبول ہونے کے ساتھ معقول سیاست کا استعمال کرے گی کیا ایک سیاسی جماعت یہاں وہاں بکھرے بھگروں کی مہیم جوئی سے جان چھڑا کر حقیقت پسندانہ پالیسی اختیار کرے گی تحریک انصاف میں چھے عراقین قومی اسمبلی کا ایک فارورڈ بلاک بن جانے کا نقصان اس کی پارلیمانی سیاست کو ہوگا آسمان شیرازی کہتی ہے کہ عدالتی ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کے لیے پارلیمنٹ چھبیسویں آئینی ترمیم منظور کروانے میں کامیاب تو ہو گئی تہم اس ترمیم کے بعد بھی پارلیمنٹ کی بالدستی تب تک ممکن نہ ہوگی جب تک فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم کرنے اور ادارے کو اپنی حدود تک محدود کرنے کے اخدامات نہ کیے گئے اس مقصد کے لیے ہر کسی کو اپنی اناؤں سے پیچھے اٹنا پڑے گا تب ہی آئین کی جیت ہوگی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا